میں اب بات کریں گے عوامی مسائل کے حوالے سے مہنگائی کے ستائے عوام کو ایک اور مشکل کا سامنا ہے سستی دالے چینی آٹا گی فراہم کرنے والے یوٹیلٹی سٹورز بند ہیں غریب عوام مایوس واپس جانے لگے اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیس عبدالقادر مدنی سے عبدالقادر مدنی بتائے گا سٹورز بند ہیں اب غریب عوام کہاں جائے گی بلکل مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور بری خبر یوٹیلٹی سٹور کے حوالے سے ہے یوٹیلٹی سٹور جتنے بھی شہر میں بند ہو چکے ہوئے ہیں اور غیر معاینہ مدد کے لیے بند کر دیئے گئے ہیں یوٹیلٹی سٹور کا سٹاف اور عملہ یوٹیلٹی سٹور کارپیشن آف پاکستان کی مبینہ نجکاری کے خلاف اسلام آباد میں سراپا احتجاج ہے جس کے باعث شہر برگ کے یوٹیلٹی سٹور بند ہیں ایک سو ستر سے زائد یوٹیلٹی سٹور شہر لاہور کے غریب عوام اور متوسط طبقے کو اوپن مارکیٹ سے دو سے تین روپے سستی اشیاء خردونوش فراہم کرتے تھے ان یوٹیلٹی سٹور بند ہونے کے باعث سب سے زیادہ جو متاثر ہوئے ہیں وہ یہی غریب عوام جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں ہم انہی سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں جی یوٹیلٹی سٹور تو بند ہو گئے ہوئے ہیں یہاں پر جو ہے وہ سستی اشیاء خردونوش فراہم کی جاتی تھی کیا کہیں گے سوالے سے ہی چیزیں اینڈیا نے کروں سے چلو گے باہر ملیج میں ہی ہیں ایتھے آئیدہ دو چار پر کٹ آٹا چینی سارا کچھ سستا مل جن رہا ہے درائیور لوگ ہیں رکشہ جلانے ہیں سارا دن کو بنائے تو چیز سستی لاب جن دی تیجنا وہ بھی بند ہے آپ نے سنایا کہ خاصے نالا نظر آ رہے ہیں ایک اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی آپ کیا لینے آئے ہیں اور کیا کہیں گے یوٹیلٹی سٹور تو بند پڑے ہیں اب کیا کہہ سکتے ہیں آپ نے یوٹیلٹی سٹور بند ہے ہاں یہاں پر چینی دال لینے آئے تھے دو تین روپیس ہستی ملتی تھی وہ بھی نہیں مل رہی تو غریب امام کہاں جائے گی یوٹیلٹی سٹور ورکر اسوسییشن جو ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ اس ہرطال کا اعلان کیا گیا اور تمام ملازمین کو اسلام آباد پہنچنے کا کا جس کے باعث جو ہے وہ شہر لاہور کے ایک سو ستر سے زائد یوٹیلٹی سٹور بند ہو چکے ہوئے ہیں اور عوام کو ایک بار پھر مہنگی اشیاء خرد و نوچ جو ہیں وہ عام اور اوپن مارکیٹ سے خریدنا پڑیں گی جی